ٹرانسفر جو ہے پوری طرح سے گہر قانونی ہے ممبئی پولیس کی پوسٹ ایک ایڈیشنل ڈی جیز ترکی ہے اور یدی ان کو پوسٹ کا درجہ بڑھانا ہے تو آئی پی ایس کارڈر روز میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے اس کا سنشودن کرنے کا دکار کینڈر سرکار کو ہے اور کینڈر سرکار کی پرمیشن لیے بینا یدی راج سرکار پوسٹ اپگریٹ کرتی ہے صرف ایک وقتی کو وہاں پہ فٹ کرنے کے لیے یہ قانون کا اولنگن ہے دوسرا راکیش ماریہ کو جو ہے کم سے کم مہاراشتر پولیس ایکٹ جو کہتا ہے دو سال کا ٹینئور ملنا چاہیے اور یدی ان کا پرموشن ڈیو تھا اور اس لیے ٹرانسفر کرنا تھا تو پھر یہاں پہ ایڈیشنل ڈی جی لیول کا آفیسر لانا تھا لیکن انہوں نے پھر ڈی جی لیول کا آفیسر یہاں لے کے آئے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانسفر کی جو کاروائی ہے یہ غلط ہے اس طرح کے سیدیس کیسز کرائیم برانچ کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے کیونکہ کرائیم برانچ کا کام ہی ہے سیدیس کیسز کو ہینڈل کرنا راکیش ماریہ سٹرانسفر has primarily been done keeping in mind that as a police commissioner he's supposed to look after full Mumbai not focus his attention only on one case in a single police station جس طریقے سے راکیش ماریہ جی کا ٹرانسفر کیا گیا اس سے اور کچھ نے شینا بورا مدر کیس کے پوری جانچ کے اوپر برا اثر پڑے گا آج اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تیس ستمبر تک جو نیوکتی ہے اس کو hold پہ رکھی جائے اس کو اس تھگیت کی جائے اور بار بار ماریہ جی بھی کہہ رہے ہیں کہ تیس ستمبر تک وہ چارشٹ فائل کر دیں گے آج ایسا دکھ رہا ہے کہ سرکار نے آنن فانن میں کل گھوشنا کی کی راکیش ماریہ ہی مانیٹر کریں گے اب ڈی جی ہوم گارڈ مانیٹر کرے گا تو ریپورٹ کس کو کرے گا پوری ممبئی پولیس کے لوگ ریپورٹ کس کو کریں گے تو پورے اس سے ٹرانسفر اور پرموشن اور ریموول کے اس پورے کارکرم میں ایسا دکھ رہا ہے کہ شینا مدر کیس کی چھانبین میں کچھ بڑے لوگوں کے ہاتھ پائے جا رہے تھے اور ان کو بچانے کے لیے سرکار نے دباؤ میں یہ نیرنے لیا ہے سرکار کو اس نیرنے سے جان بچانے کے لیے کہیں کہیں پورے ڈیسیجن کو ریورس کرنا پڑے گا تب کہیں جا کے شینا مدر کیس کی تہہ میں ممبئی پولیس پہنچ سکتی ہے اور دیش کو کچھ جانکاری مل سکتی ہے میڈیا میں یہ بات آئی ہے کہ جس طرح سے وہ ورطیقت روپ سے اس پورے گھٹنا میں جسپی لے رہے تھے اور شاید یہی بات مکمندری کو یا وہاں کے سرکار کو پسند نہیں آئی اور جس کی ویسے ان کا ٹرانسفر کیا گیا سمیں سے پورو کیا گیا اور جب دباؤ بنا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے پورے معاملے کی چھان بھی وہی کریں گے تو وہ دباؤ میں کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مہارا سرکار کو اتنی جلدوازی نہیں دکھانی چاہیے تھے